ویلکم بیک تو مائی چینل آپ سیہ ٹاکس فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں اور میرے نام ڈاکٹر سلیمان ہے اس چینل پر ہم آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سپیسیفکلی میڈیکل ایڈوکیشن سے متعلق ہوتی ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم نے ایک ویب سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے فٹنیس ان ہیلتھ اور اس ویب سیریز کا فوکس ہے ویٹ لوس جو کہ ڈائیٹ کے تھو کیا جائے اور اسپیشلی ڈائیبیٹیز کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو اگر آپ کے دوست حباب میں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں آپ کے فیملی میں ہیں تو ان کو اس سیریز کے بارے میں ضرورہ گاہ کریں ہر منڈے اور فرائیڈے کو آپ اس سیریز کی نیکس اقصاد جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نو یور کیلوریز کیلوریز کی انفرمیشن اتنی کامن ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کی انفرمیشن نہیں ہوتی تو آج میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایک بہت ہی آسان طریقے سے ہم آپ کے انفرمیشن میں اضافہ کر سکیں اور آپ پروپر طریقے سے اپنی کیلوریز کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو تاکہ اگر ویٹ لوس کر لیں تو اسے منٹین بھی کر سکیں اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنے دوست عباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے اور کمنٹ سیکشن میں کوشش کریں کہ اپنی رائے کا اظہار کریں اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس کو پوست کر سکتے ہیں تاکہ میں ڈیٹیل سے اس کا جواب دے سکوں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا مجھ سے کنسلٹیشن کے لیے آپ کو لنکس دسکرپشن میں مل جائیں گے تو اگر آپ کو مجھ سے کنسل کرنا ہو تو آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ہم سے رابطہ کرن کر سکتے ہیں پاکستان اور یو اے ای میں ایز جنرل فیزیشن میں لائسنس ٹو پریکٹس کے لیے دیکھیں ویٹ لاؤس ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے آج کل کے زبانے میں کہ وہ فٹ ان فائن ہو اور یہ سب کا رائٹ بھی ہے لیکن اس قدر انفرمیشن ہے اس قدر جارگن ہو گیا ہے کہ لوگوں کو صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کر سکیں ایک پراپر فیزیشن ہونے کے ناتے اور ایک نیٹریشنسٹ ہونے کے ناتے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ تک ایک پراپر چیز پہنچا ہوں اور جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ فیزیشن ہونے کے ناتے ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہو پاتا کہ ہم ڈیٹیل میں پیشنٹ کو انفرمیشن دے سکیں دیورنگا کنسلٹیشن یہ ایک ایسا اچھا میڈیم ہے کہ ہم بہت ساری ایسی انفرمیشن جو ایڈیوکریشنل ہیں آپ تک پہنچا سکتے ہیں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو کیری کرنے میں آسانی ہو تو آگے بڑھتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ جی what is a calorie calorie ہے کیا calorie جو ہے وہ ایک انرجی کا میجر ہے جیسے کہ ہم کرنسی یوز کرتے ہیں ہم وہ کماتے بھی ہیں وہ میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے کیلوریز ہیں کہ کیلوریز ہم انپوٹ بھی لیتے ہیں اپنے باڈی میں اور اس کو پھر ہم ایکسپینس بھی کرتے ہیں اس کو خرچ بھی کرتے ہیں اس کو گھولاتے بھی ہیں ایک اماؤنٹ آف انرجی ہے یہ انرجی کا ایک ایک میشر ہے کہ اگر ایک گرام جو ہے پانی ہو اس کو ایک ڈگری سنٹی گریٹ ہم نے بڑھانا ہو اس کا ٹیمپریچر اس میں جو انرجی لگے گی وہ ایک کیلوری ہے میٹیبالیزم کا ایک خاص پیس پہ کام کرنا اس کا ایک بیزل لیول ہونا اور اس میں انہیسمنٹ کر کے اس کو بڑھا کے ہم اس کی کنزمشن آف انرجی زیادہ کر کے ویٹ لاؤس کرنا یہ ہمارا مین سائیکل ہے جس کو ہم ایکسپین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی سے آپ کا ویٹ لاؤس ہونے کی امید ہوتی ہے کیلوریز اور کلو کیلوریز میں کیا فرک ہے ہم نے کہا کہ ایک گرام پانی کو اور گرم کرنا یک ڈگری سنٹی گریٹ تو وہ کلوری بنتا ہے اور اگر یہی ایک کلو پانی کو ہم نے گرم کرنا ہو تو وہ ایک کلو کیلوری بنتا ہے فوڈ لیبلز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں وہ نیوٹریشن لیبل ہوتے ہیں وود اندر اندر لکھا ہوتا ہے آپ کی جو یہ فوڈ لیبلز اندر لکھا ہوتا ہے کہ کلو کیلوریز اتنی کلو کیلوریز آپ کو انرجی یہاں سے اس فوڈ میں سے ملے گی اب سوالی ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی کیلوریز کھانی ہیں ایک پاؤنڈ فیٹ اگر ہو تو اس کے اندر ساڑھے تین ہزار کیلوریز یعنی کلو کیلوریز ہوتی ہیں اور اگر یہی ایک پاؤنڈ پروٹین ہو تو اس کے اندر ساڑھے چھ سو سے تیرہ سو تک کیلوریز ہوں گی اور اس میں ہمیں یہ جل تپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو پروٹین ہیں اس کے اندر فیٹ کانٹین کتنا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پروٹین کانٹین کتنا ہے اب بالکر хотے ہیں کہ ویٹ لاز کا جو بیسک پرنسیپل ہے وہ کیا ہے ویٹ لاز کا بیسک پرنسیپل یہ ہے کہ ہم نے کھانے میں جو کالوریز ہم لے رہے ہیں انرجی چو لے رہے ہیں اس کو زیادہ برن کرنا ہے زیادہ کنزیوم کرنا ہے بینک میں ایک بیلنس ہے اگر آپ اس میں ڈپوزٹ کرتے جائیں گے اور نکالیں گے کم تو ظاہر ہے بیلنس گروہ کرتا رہے گا اور وہی بیلنس جو ہے وہ بزن کے صورت میں گروہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اگر آپ پیسہ زیادہ نکالیں گے اور ڈالیں گے کم تو اکاؤنٹ کے والیوم تھوڑا سا کام ہونا شروع ہوگا یہی چیز کیلوریز کے اندر بھی ہے کہ آپ نے کنزیوم جو کیلوریز کر رہے ہیں جو آپ جلا رہے ہیں جو انرجی وہ زیادہ ہے اور آپ جو انپوٹ لے رہے ہیں وہ کم ہے اب یہ سوال بنتا ہے کہ کتنا کم اس پروسس کو بولتے ہیں کیلوری ڈیفیسٹ کریٹ کرنا اور جو کیلوری ڈیفیسٹ کا سائز ہے اس سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا وزن کتنے عرصے میں ہم کم کر پائیں گے تو ایک پاؤنڈ فیٹ اگر آپ نے برن کرنا ہے تو جنرلی ساڑھے تین ہزار کیلوریز آپ کو برن کرنی ہوں گی اس کا ڈیفیسٹ کریٹ کرنا ہوگا اس کی کمی کرنی ہوگی اس کو جلانا ہوگا دنوں دنوں طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو مقصد یہ ہوا کہنے کا کہ کیلوریز کے اندر ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انرجی تو ہے ہم انرجی لے رہے ہیں ہمارا ایک بیزل میٹابولک ریٹ چل رہا ہے ہماری جسم میں سارے کام چل رہے ہیں ان کاموں کو منٹین کرنے کے لیے کتنی انرجی چاہیے وہ ہم اس سے کم تو نہیں جا سکتے ورنہ ہمارا انرجی کنزم سے نہیں خراب ہو جائے گا ایکسس کتنی ہوگی کہ ہم کتنا برن کر رہے ہیں کتنا کنزیوم کر رہے ہیں اس سے زیادہ گرم لیں گے تو وہ جمعان میں شروع ہو جائے گا کیسے بینک کی میں نے مثال دی تو ہمیں کتنا کیلوریز لینی ہے تاکہ ہم اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو سکیں اکثر لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جی وہاں رہا تو وزن کم نہیں ہو رہا وزن آکے ٹک گیا ہے وہ ایک جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفرنس ہے وہ ڈیفیسٹ ہے وہ اپنی باڈی ویٹ کے ساب سے ہائٹ کے ساب سے جنڈر کے ساب سے وہ اس کو صحیح طریقے سے کنزیوم می کر رہے ہوتے ہیں خیر تو میں مثال دے کر سنجھاتا ہوں کہ اگر پندرہ سو کیلوریز ایک خاتون کھانا کھاتی ہیں روز جو پیٹو اس کے اندر ٹوٹل انرجی پندرہ سو کیلوریز ہے اور وہ دو ہزار کیلوریز برن کر لیتی ہیں تو پانچ سو کیلوریز کا ایک دن کا ڈیفیسٹ بنای ہے یعنی جلایا زیادہ لیا کم تو مائنس فائیونڈڈ ان کا چل رہا ہے یہ وہ روزانہ برن ہو رہا ہے سات دن تک برن ہوگا تو یہ تین ہزار پانچ سو کیلوریز برن ہو جائے گا اور یہ تین ہزار پانچ سو کیلوریز ایک ہفتے میں اگر اس طرح سے برن ہو جائیں گی تو ایک پاؤنڈ بزن جو ہے وہ کام ہو جائے گا یعنی تقریباً آدھر کلو پوائنٹ فائیف کلو گرہ ہے تو سمجھنے کی بات کیا ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جنرلی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے اپنے میٹابولیک ریٹ کو سمجھنا ہے ایک میٹابولیزم انکریز کرنا پڑے گا جلانے کا بندوبست کرنا پڑے گا کیلوریز کو ان کو لینا کم کرنا پڑے گا اور پھر کتنا کم یہ ہم نے سمجھنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے یہ انفرمیشن پڑے گیدر کر سکے اب 3500 کلوریز میں کیسے برن کر سکتا ہوں یہ ہے سب سے ایمپورٹن سوال کہ کیسے کریں ایک سو پچھپن پاؤنڈ کا اگر ایک بندہ ہوتا ہے تو پانچ مائلز کی سپیڈ سے اگر وہ ٹرےڈ میل چلا رہا ہے پیزل چل رہا ہے تیز چل رہا ہے ایک گھنٹے کے اندر وہ پانچ سو چیانوے کیلوریز یعنی تقریباً چھ سو کلوریز سمجھنے کہ وہ برن کر لے گا اور ہمیں پانتیس سو برن کرنی ہے تو تقریباً چھ دن ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا یعنی چھ گھنٹے ہمیں کام کرنا پڑے گا اگر ہم بہت تیز سے چلتے ہیں بہت زیادہ تیز واپ کر رہے ہیں چھ کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہا ہے میل کی سپیڈ سے تو شاید ہمیں وہ جلدی چیزوں کے بجائے سات سو ہو جائے گا تو وہ چار سے پانچ گھنٹے میں ہو جائے گا ہفتے میں اسی لیے بولا جاتا ہے کہ پانچ دن تیز قدموں سے آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی کوشش کریں جس سے کہ آپ کو ویٹ لاؤس ایکسپیکٹڈ ہے کہ ویٹ لاؤس آپ کا بڑھتا چلے جائے گا اور یہ کنسسٹنٹ ایکٹیوٹی ہے جو کہ جس کا امپیکٹ آتا ہے آگے بڑھتے ہیں عمر کا تقاضہ ہے کہ انسان خیال رکھ رہے ہیں اب میٹیبالیزم جو ہے ہمارا وہ دھیرے دھیرے سلو ہوتا چلا جاتا ہے عمر کے ساتھ اور ہوتا یہ ہے عمر کے ساتھ ہمارا میٹیبالیزم تھوڑا سلو ہوتا جاتا ہے یعنی ہم برن کرنے کا جو ہمارا پروسس ہے کیلوریز کا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے اگر وہی ہم ساڑھے پانچ فٹ کی خاتون اگر کوئی ہیں اور ایک سو تیس پاؤنڈز ان کا وزن ہے اور وہ بیس سال کی ایج ہے تو وہ تقریبا ان کی جو ریکائیمنٹ ہے وہ سولہ سو کیلوریز تقریبا ایک ہے وہی ریکائیمنٹ مزید بیس سال کے پاس چالیس سال کی عمر میں ان کی ریکائیمنٹ کم ہوکے پندرہ سو پر رہ جائے گی تو سوہ سو کیلوریز تک کا کمی ہمیں نظر آ رہی ہے یعنی کہ آپ کا استعمال ہی اب کم ہو گیا ہے اگر آپ اس عمر میں بھی زیادہ کھاتے رہیں گے تو وہ جل بھی جمع ہوتی رہے گی اور پھر جو وزن ہے وہ آبیسلی وہ انکریز ہوتا رہے گا وہ کم نہیں ہوگا وہ مینٹین یا تو مینٹین ہوتا ہے ہو کے رہے گا اگر آپ ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں آپ کھا بھی زیادہ رہے ہیں آپ کا میٹابولیج رہے پیٹ بھی کم ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے سے عمر بڑھتے چلی جائے گی ویسے ویسے ہم نے کھانے کی مقدار میں کیلوریز کی مقدار میں وہ کمی لے کے آنے ہیں بھوکا رہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بھوکا رہنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر یہاں کھولیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں کھانٹیٹیز کے اوپر کھلنے کی بات ہو رہی ہے اچھا اب جب ورک آؤٹ کرتے ہیں لوگ تو ظاہرے کیلوریز زیادہ برن ہوتی ہیں لیکن جب ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہمارے جسم میں ایک مسلسل میٹابولک فنکشن چل رہا ہے اس وقت بھی کیلوریز برن ہوتی ہیں تو پچاس سے اسی کیلوریز جو ہیں وہ نین کے دوران مسلسل برن ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے آپ کا جنڈر کیا ہے آپ کتنی دیر تک سوتے ہیں آپ کی ہائٹ کیا ہے آپ کا ویڈ کتنا ہے تو اس حساب سے کمی بیشی کے ساتھ پچاس سے اسی کیلوریز تک تقریباً فی گھنٹہ یہ برن ہوتی رہتی ہے کیلوریز تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے فائرینل سمجھ میں آگیا ہمیں کے بھی کیلوریز آپ نے کم کم لے لی ہے اور آپ نے اپنی ایج کے ساتھ سے اس کو سمجھ کے چلنا ہے آپ نے اپنے میٹابولک ریٹ کیوں تھوڑا ایفیکٹ کرنا ہے اب لیں کتنی کیلوریز کتنی کیلوریز کا کھانا ہمیں سارا دن میں کھانا چاہیے اور کتنی کیلوریز ہمیں برن کرنی چاہیے اس کی اب بات کرتے ہیں جو یوئیس ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ہے اس کی ریکمینڈیشن سے گائیڈ لینج ہیں کہ ایک تو بات ہے منٹین کرنا ہے ہمیں ویٹ کو دوسری بات ہے ہمیں ویٹ کو کم کرنا ہے ویٹ منٹین کرنا اگر آپ کو ہے تو ایڈلٹ میل جو ہے اس کو دو ہزار سے تین ہزار کیلوریز کا روز کا کھانا کھانا ہے اور خاتون ہے تو اس میں تقریباً چار سو کیلوریز پانچ سو کیلوریز تک کی کمی ہے تو سولہ سو سے تقریباً دھائی ہزار کیلوریز کے درمیان ان کو رہنا ہے یہ منٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے وزن کو منٹین کرنے کی بات ہو رہی ہے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو مزید اس میں ڈیفیسٹ لے کے آنا ہوگا جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک پاؤنڈ ایک ہفتے میں کم کرنے کے لیے پانچ سو کیلوریز ریڈیوز کرنی ہے تو وہی آپ اس میں سے کمی کر لیں تو انیس سو کیلوریز ہیں وہ مرد حضرات کے لیے بنتی ہیں روزانہ کھانا اور چودہ سو کیلوریز ہیں وہ بنتی ہیں خواتین کے لیے اگر آپ ویٹ لاؤس کر رہے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ جب ہم ویٹ لاؤس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ کیلوریز زیادہ ہیں لیکن اگر ہمیں لاؤس کرنا ہے تو وہ ہمیں تھوڑی سی کمی کرنی پڑے گی کھانے پینے میں کیلوریز کی مقدار میں جب آگے چل کے ہم اگلی قسم میں جب دیکھیں گے کہ فوڈ سیلیکشن کیا ہیں اور کس کس فوڈ میں کتنا کھانا ہے کس کھانے میں کتنی کیلوریز ہیں اور ان کیلوریز کا کیا امپیکٹ ہے ان کی جو ام نے میکرو نیوٹرینٹس پسلی ویڈیو میں دیکھ رہتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا کہ میکرو نیوٹرینٹس کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور وہ کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ پیشلی ویڈیو میں ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی جو ہم نے اس سیریز کی ویب سیریز کی پہلی ویڈیو کی تھی تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ویٹ لاؤس کرنے کے لیے ہمیں کچھ کیلوریز کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا کچھ کچھ بڑھتی جاتی ہے پرگننسی کے دوران اس ریکوائرمنٹ کو منٹین کرنے کے لیے آپ کو اگر سیکنڈ ٹرائمیسٹر چل رہا ہے تو تقریباً سارے تین سو کالوریز ایکسٹر آپ کو روزانہ لینی ہوں گی اور اگر تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے یعنی آخری تھری منتھ ہیں تو آپ کو تقریباً سارے چار سو کالوریز ایکسٹر لینی ہوں گی اگر نہیں لیں گے تو ظاہر ہے جو بی 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 ہے وہ آپ کی رسورسز کو ڈرین کرے گا اور وہ آپ کے اندر شدید نکاہت اور کمی ہو جائے گی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انیمیا بہت کامن ہے فرگننسی کے بعد تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہوگی جس کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سی کالوریز کا انٹیک پڑھانا پڑے گا کیونکہ بی بی کو انرجی چاہیے اور اس سلسلے میں آپ اگر ہول گرین فوڈز ہیں سبزیاں ہیں دالے ہیں پھل ہیں اور لو فیٹ کی جو ڈیری پروڈکسن سے دہی ہے دودھ ہے لسی وغیرہ تو اگر ان کا یوز کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے انرجی مل سکے گی اور یہ بہت ضروری ہے سب کے لیے سمجھنا کہ پرگننسی کے دوران آپ کی جسم میں ایک خاص ریکوائیمنٹ کریٹ ہوئی ہے جس کو فلتل کرنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ اس کو اگنور کریں گے اور اس وقت آپ کوشش کریں گے کہ میں تیزی سے ویٹ لاؤس کروں تو ایک خطرناک سیجویشن بن سکتی ہے تو وہ اچھا ڈیسیجن نہیں ہوگا اب آپ آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بریس فیڈنگ کے دوران کیا ہوتا ہے دو طریقے ہیں مینٹین کرنا ہے ویٹ کو یا ہمیں ویٹ لاؤس کرنا ہے ساڑھے چاہر سو پانچ سو کالوریز تک کا ایکسس ڈرین ہوتا ہے بکاوز آب بریس فیڈنگ تو اگر آپ نے مینٹین کرنا ہے ویٹ اپنی ڈائیٹ بھی لینی چاہیے دیورنگ بریس فیڈنگ لیکن اگر آپ نے وزن لوس کرنا ہے تو اگر آپ یہی جو چھاڑھے چھاڑھ سو پانچ سو ہے یہی وہ ڈیفیسیٹ ہے تقریباً جو کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں وزن کم کرنے کے لیے اس کو مینٹین کرنے سے آپ کو ایک ریجویل ویٹ لاؤس مل سکتا ہے اچھا اب یہ جانجنا بھی ضروری ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے جو سب سے واضح ٹول ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے کہ پروپر ڈائیٹ کریں اور ریگلر ایکسرسائز کریں یہی تقریباً بیسٹ بھی ہے جس سے آپ کو وزن کم ہو سکتا ہے اور اب آپ نے دیکھا کہ پانچ سو چھ سو کیلوریز آپ نے کم کرنی ہے روز کے کھانے میں اگر آپ اس کو زیادہ کم کر لیتے ہیں فر ایزمپل آپ کہتے ہیں جی کہ میں اچھا ٹھیک ہے یہ میرا بیٹ لاؤس تو ہو رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اگنی میں دو پاؤن کم کروں گا ہر ہفتے میں تو اب میں 3500 نہیں میں سات ہزار کیلوریز پر جلا جاتا ہوں ایک ہفتے میں میں وہ کم کر لوں گا اس سے آپ کی ایک الٹا ایفیکٹ شروع ہو گا آپ تھوڑا دی ہائیڈریٹ بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی ہو گا کہ آپ کا میٹابولک ریٹ ہی کم ہونا شروع جائے گا جو آپ کیلوریز جلا رہے ہیں جیسے کہ ہم چھے سو کیلوریز جلا رہے ہیں ایک گھنٹہ روزان ایکسرائز کر کے وہی کم ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ ایکٹیوٹی کر رہے ہوں گے لیکن آپ کا وزن کم نہیں ہوگا اور وہیں پہ پلیٹو آ جاتا ہے جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پلیٹو آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں کہ ہمارا وزن مزید کم نہیں ہو رہا تو یہ ایک خطاناک سیچویشن ہو سکتی ہے تو ہیلدی رہتے وے وزن کم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اچھا پھر بیزل میٹابالک ریٹ وہ ریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ اگر کچھ نہیں کر رہے آپ ریسٹ پر ہیں اور آپ کے تمام سسٹمز کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں تو وہ جو انرجی کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کے تمام سسٹمز اس کو بیزل میٹابالک ریٹ کہتے ہیں بیزل میٹابالک ریٹ کا امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے اور اگر ہم اس بیزل میٹابالک ریٹ کو انکریز کر لیں میٹابالک ریٹ کو انکریز کر لیں تو ہمیں کافی حد تک ہمیں سیچویشن جا ہے اس میں امبرومنٹ مل سکتی ہے تو اب لوزنگ مور کیلوریز کا سب سے امپورٹنٹ جو ٹول ہے وہ یہی ہے کہ گوڈ ڈائیٹ آپ نے مینٹین کرنی ہے میٹابولیزم کو سسٹین کرنا ہے اس کو ریپلینش کرنا ہے اسے کم نی کرنا ہے اور جو خاص میکرو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی نہیں ہونی چاہیے آپ کے آپ کے کھانوں میں ہر چیز موجود ہونی چاہیے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیلوریز کی ایجیسمنٹ کرتے وقت آپ یہ بات کریں کہ میں بھوکا رہوں گا تو میرا بزنگ کب ہونے شروع ہو جائے گا بھوکا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو بیلنس بے میں ہر چیز دینی ہے جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بیلنس ڈائیٹ کیا ہوتی ہے اگلی کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز ملے گی تو دوسرا یہ کہ اگر ہم بہت تیزی سے ویٹ لاؤس کریں گے تو ہمارا ویٹ گین بھی فاسٹ ہونے شروع ہو جائے گا اور پھر وہ فیٹ زیادہ گین ہوگا تو بیلنس ڈائیٹ کی ضرورت ہمیں بہت زیادہ ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو میں آپ لوگی انفرمیشن کے کیلوریز کے بارے میں بیسکس یہ انفرمیشن اگر آپ کو ہے تو آپ بڑے اچھ آرام سے اپنے آپ کو منٹین کر سکتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیلوریز کو ایجیس کیسے کرنا ہے کونسی ڈائٹ میں ہمیں کتنی کیلوریز ہیں ہم فوڈ لیبلز کو کیسے پڑھیں گے اور ہم کس طریقے سے اپنی ڈائٹ سیلٹ کریں گے اپنا میل پلنگ بنائیں گے تینکیو ویری مچ پوریو ٹائم اپنا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اپنے اہباب کا خیال رکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر ضرور تینکیو تینکیو